ہاں یہ نیٹ کی ویسے ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوا تھا لائف کے دوران باہر آلی ہے ادھر دیکھو ادھر خالے بھائی پانی کا رش آپ نوٹ کر لو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کتنا کتنی جس رفتار میں یہاں پر ہے جس رفتار میں یہ اسمان کا منظر ہے جس رفتار سے جس سپیڈ میں یہاں پر ہے جدر میں موف میں بھائی میں یہاں کھڑا ہو دیکھ لو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بھائی میں یہاں ہوں میں ادھر بھائی جس جگہ میں ہوں یہاں پر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے پچھلی ڈسکنیکٹ ہوگی یہی کنٹینیو سریز بعد میں میں ڈسکنیکٹ کروں گا میں کچھ نہیں کر رہا وہ اسمانوں کے اسمانوں کا خدا جس کا نام اللہ ہے وہ کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے میں کہا کروں گا میں تو اس کا ایک مسلم پہروکار ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے وہ دیکھو دور کتنا رشت تمہیں دیکھ رہا ہے اتنا زیادہ جتنا یہاں دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نا خود ہی دیکھ لو نا ابھی غیر مسلموں کے خدا نظر نہیں آرہے مجھے جو اللہ کو اس وقت روک سکے یہ کرنے سے اللہ نے جو کلیم قرآن کے اندر کیا کہ وہ ہواوں کو چلاتا ہے باطلوں کو لاتا ہے پھر اپنے بندوں میں جس پہ چاہے برسا دیتا ہے وہ پانی برسار ہے نا ادھر میں اور ادھر میں اتنا زمین اور اسمان کا فرق کیوں ہے ہے اب مجھے موف کرنا پڑا ہے چلانے کے لیے دکھانے کے لیے تو میں جہاں موف کر جاتا ہوں ادھر زیادہ پانی شروع ہو جاتا ہے یہ لو ہم ادھر آ گیا ہوں یہ جگہ دکھ رہی ہے اس جگہ کو نوٹ کرتے رہو اب 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 اس جگہ کو نوٹ کرتے رہو ادھر میں آ گیا ہوں اور اوپر دیکھ لو میں بیچ میں بیچ میں یہ ہواوں فضاؤں کے اندر یہ نیچے یہ دیکھ رہا ہے یہاں میں میں یہاں کھڑا ہوں اب ادھر دیکھ لو چلو میرے خیال سے کافی ہے باقی جو اور بھی کچھ ہے وہ تو بات کی بات ہے نا اتنا ہی کافی نہیں ہے اکل والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں اور جو اکل نہیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی سب بیکار